خیار شرط حکم سے مانع ہے حکم آ تو گیا بھئی ملک آ تو گئی لیکن تام نہیں ہوئی بھئی اور پھر اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے اس لیے کہ خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم کو روکتا ہے لزوم حکم کو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا خیار عیب یہ خیار شرط جو ہے وضع ہے فسخ آقد کے لیے کس کے لیے یعنی فسخ کرنے آقد تو ہو چکا ہے لیکن اس کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس خیار ہو بھئی خیار ہو اور پھر اس بارے میں مابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ زیادہ تین دن تک جائز ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں بھئی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں اس لیے کہ حضرت یہ خلاف القیاس ہے اور یہ جو تین دن کا ثبوت بھی آیا وہ حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے یہ ان کو حضور نہیں اجازت دی تھی بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جتنی مدت تک کے لیے بھی دونوں راضی ہو جائیں جائز ہے بھئی ان کی حدیث ان کی دلیل بھئی وہ اثر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ ہے بھئی اور پھر خیار نقد کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ خیار نقد بھی فارا ہے کس کی خیار شرط کی تو جیسے خیار شرط تین دن کے لیے جائز تھا یہ بھی تین دن کے لیے جائز ہے تین دن میں اگر پیسے ادا کر دیئے تو اس شرط پر بیچا کہ اگر تین دن میں پیسے ادا کر دیئے تو صحیح اگر ادا نہ کیے تو بیہ ختم ہے تو یہ صحیح ہے بھئی اس طرح کرنا لیکن اگر تین دن سے زیادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تین دن میں ادا کر دے تو پھر اقد صحیح ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک بھئی اور امام بیوسو رحم اللہ کے نزدیک لیکن اگر نہیں ادا کرتا تین دن میں تو پھر کیا ہو جائے گا یہ اقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ مفسد آ گیا بھئی تین دن سے زیادہ کیجازت نہیں تھی جبکہ امام محمد رحم اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جتنے دن تک کبھی رکھنا چاہیں خیار رکھ سکتے ہیں بھئی پھر اس کے بعد جب خیار رکھا تو خیار بائے بھی رکھ سکتا ہے مشتری بھی رکھ سکتا ہے تو بائے خیار رکھتا ہے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا اور اگر خیار اگر مشتری رکھے تو مبیعہ اس کی ملک سے بائے کی ملک سے نکل جایا کرتا ہے پھر اگر بائے نے خیار رکھا تھا اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا اور مشتری کے بعد وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر اس صورت میں اس پر کیا آئے گی قیمت آئے گی اس لیے کہ یہ مبیعہ اس پر جو اس نے قبضہ کیا ہے یہ مبیعہ جو ہے یہ مقبوض عالی سومی شیرہ ہے مقبوض عالی سومی شیرہ ہے بھئی تو میں نے بتایا تھا ایک اور قسم بھی ہے مقبوض عالی وجہی نظر بھی یہاں ہو سکتا ہے مقبوض عالی سومی شیرہ بھی ہو سکتا ہے مقبوض عالی وجہی نظر وہ ہے جس کے اندر مشتری سمن کو ذکر نہیں کرتا بھئی صرف بائے نے ذکر کر دیا یا کس نے بھی ذکر نہیں کیا سمن اور اگر مشتری سمن ذکر کر دیتا ہے کہ میں اتنے میں لے لوں گا بھئی تو پھر یہ قبضہ جو اس نے کیا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے مبیعہ مقبوض عالی سومی شیرہ اور اس کی صورت میں زمان کتنا آیا کرتا ہے قیمت آیا کرتی ہے سمن نہیں آتا بھئی جبکہ مقبوض عالی وجہی نظر جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے بھئی امانت کے حکم میں اگر وہ حلاق بھی ہو جائے تو کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی لیکن اگر خیار مشتری نے رکھا تھا پھر اس نے کیا کیا اس چیز پر قبضہ کیا اور اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اس صورت میں اس پر کیا آئے گا سمن آئے گا جیسے کہ چیز کو عیبدار کرنے کی صورت میں اس پر سمن آیا کرتے تھے بھئی آئے بھا گیا خیار اس نے رکھا تھا قبضہ کر لیا اس کے بعد آئے بھا گیا تو یہ اب اس کو واپس نہیں کر سکتا بھئی جیسے عیبدار ہونے کی صورت میں سمن آیا کرتے تھے اسی طرح حلاق کرنے کی صورت میں بھی سمن آئیں گے اس لئے کہ چیز حلاقت کے قریب عموماً کیا ہو جائے کرتی ہے حلاقت سے پہلے عیبدار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اختلاف تھا بھئی صاحبین کا اور امان صاحب کا کہ بھئی اس بات پر تو دونوں کا اتفاق کہ خیار مشتری نے رکھا تو مبیع بھائے کی ملک سے نکل گیا اب کیا مشتری کی ملک میں داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا امان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ملک میں داخل نہیں وانا تو عفد معاوضہ کے اندر بدلین کا ایک شخص کی ملک میں جمع ہونا لازم آئے گا اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھئی عفد معاوضہ کی بنیاد مسابات پر ہوتی ہے ایک ایک چیز کا ملک بن رہا ہے تو دوسرا دوسری کہ یہاں پر دونوں چیزوں کا ملک ایک ہی شخص بن گیا جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ وہ ملک بن جائے گا اس لیے کہ اگر اس کو ملک نہ قرار دیا رہا ہے تو اس صورت میں زوال شہ لا الہ ملک لازم آئے گا بھئی کہ ایک شہر مملوک بھی اور اس کا کوئی ملک بھی نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں اور پھر اس اختلاف پر کئی مسائل نکلتے تھے ان میں بھی اختلاف آتا تھا جن کی بنیاد کس پر تھی اسی اختلاف پر تھی پہلا ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑا بھئی کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو خریدا بھئی خیار کے ساتھ تو زوجہ کو خریدا مشتری نے خیار رکھا تو کیا ہوا صاحبین کے نزدیک کے فورم کیا بن جائے گا بھئی مالک بن گیا کیونکہ خیار مشتری نے رکھا ہے اور مشتری خیار رکھے تو مشتری کیا بن جائے کرتا ہے اس کا مالک بن جائے کرتا ہے صاحبین کے نزدیک تو مل کے راقب اور مل کے نکاح جمع ہوئے اور مل کے راقب اور مل کے نکاح تو جمع نہیں ہو سکتے لہذا اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا نکاح ہم کہیں گے کہ نکاح فاسد ہو گیا نکاح فاسد ہو گیا جبکہ امام صاحب کے نزدیک نکاح فاسد دی اس لئے کہ ابھی مالک ہی نہیں بنا دوسری صورت یہ تھی کہ اگر اسے وطی کر رہے تو کیا واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا صاحبین فرماتے ہیں واپس نہیں کر سکتا چاہے باقرہ ہو چاہے صحیح باقرہ اس لئے کہ وہ مالک بن چکا ہے اور مالک بننے کے بعد نکاح تو ختم ہو چکا بھئی مالک بنا ہے اس کے بعد اس نے تصارف کر لیا معلوم ہوئے اس نے بے کی کیا کر دی اجازت دے دی جو کہ امام صاحب فرماتے ہیں بھئی ہمیں نکاح فاسد نہیں ہوا بھئی مالک ہی نہیں بنا اور یہ جو وطی اس نے کی یہ کس بنا پر کی ہے نکاح کی وجہ سے کی ہے ہاں امام صاحب فرماتے ہیں اگر بات کر رہا تھی پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ واپس نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس نے کیا کیا اس کی بقارت کو زائل کر دیا اور باندی کے اندر زوال بقارت عیب ہے تو عیب پیدا کر دیا اس میں اور اب عیب پیدا کرنے کے بعد چیز کو واپس نہیں کیا جاتا پھر اس پر ایک یہ مسئلہ نکلا تھا کہ اگر کوئی کسی مشتری نے خیار رکھا بھئی کس کو خریدا کس کو اپنے قریبی عزیز کو خریدا ہے محرم ہے جس کا تو اس صورت میں کیا وہ آزاد ہو گا یا آزاد نہیں ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنا تو یہ آزاد بھی نہیں اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ جو مالک بن جائے قریبی محرم رشتہ دار کا تو مالک وہ آزاد ہوتا ہے اور یہ تو ابھی مالک ہی نہیں بنا خیار کی آیام میں جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مالک بن چکا ہے بھئی خیار کی آیام میں مشتری لہذا مالک بنتے ہی فوراں وہ کیا ہو جائے گا آزاد اور اگر ایک شخص نے یہ کہا تھا ان ملک تو عبدن ہو حرون اگر میں کسی غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے پھر اس نے خیار شرط کے ساتھ ایک غلام کو خرید دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں ابھی مالک نہیں بنا خیار تو اس کا ہے لیکن مالک نہیں بنا آیام خیار میں زیادہ غلام آزاد نہیں لیکن صاحبین فرماتے ہیں آیام خیار میں کون مالک بن جائے کرتا ہے مشتری تو فوراں مالک بنتے ہی وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ اس نے خود کہا تھا ان مالک تو عبدن اگر میں کسی غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے اور یہ مالک بن چکا ہے فوراں آزاد ہاں میں نے بتایا تھا اگر اس کے بجے اس نے یوں کہا ہوتا انشترائی تو عبدن فہوا حرن میں نے اگر غلام خریدا تو وہ آزاد ہے اب بالاتفاق آزاد ہو جائے گا کیونکہ شراء تو پائی جا رہی ہے ملک تو اگرچہ امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے صاحبین کے نزدیک ہے لیکن اس نے تو ملک کی بات ہی نہیں کی بھئی اس نے تو کس چیز کی بات کی ہے شراء کی بات کی اور شراء تو پائی گئی ہے آفت تو پایا گیا ہے لہذا فوراں آزاد ہو جائے اسی طرح اگر کس نے باندی خریدی خیار شرط کے ساتھ آپ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کوئی باندی خریدے تو اس پر استبراہ ضروری ہے یعنی ایک حیث انتظار کرے گا اپنی ملکیت نے باندی کے آنے کے بعد ایک حیث انتظار کرے گا تاکہ پتا چل جائے تاکہ کہ کہیں باندی کا رحم مشغول بالحمل تو نہیں اس میں کہیں حمل تو نہیں بھئی سابقہ مالک کا تو پھر اس صورت میں ایک حیث انتظار کرنا پڑے گا ایک حیث آ گیا اب پتا چلا بھئی کہ یہ حاملہ نہیں کیونکہ اگر حاملہ ہوتی تو حیث نہ آتا تو اب استبراہ واجب ہوتا ہے بائے پر تو کیا ایک نے خیار شرط کے ساتھ خریدی اور انہی ایام کے اندر اس کا حیث شروع ہو گیا تو کیا یہ حیث استبراہ میں سے شمار ہو گا یا شمار نہیں صاحبین فرماتے مالک بن چکا ہے لہٰذا اس کی ملک میں یہ حیث آیا لہٰذا یہ استبراہ میں سے حیث شمار ہو گا جو کہ امام صاحب کیا فرماتے ابھی مالک ہی نہیں بنا یہ تو ابھی تو صرف خیار ہے اس کو لہٰذا ابھی بھی اس حیث کے بعد بھی اگر یہ خرید بھی لیتا ہے تو اس حیث کے بعد بھی مباشرت نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا ایک پورا حیث انتظار پھر کرنا پڑے گا اور اگر یہ واپس کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے چھٹا مسئلہ اگر یہ واپس کر دیتا ہے بائے کو یہ باندی تو پھر اس صورت میں کیا بائے پر استبراہ ہے یا استبران نہیں امام صاحب فرماتے ہیں بائے پر استبران نہیں اس لئے کہ استبران آتا ہے انتقال ملک کے صورت میں ملکیت میں انتقال آئے بدل ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف اور یہاں مشتری اس کا مالک ہی نہیں بنا تھا جب مالک ہی نہیں بنا تھا تو انتقال ملک بھی نہیں واپس چیز آگئے اس کے پاس انتقال ملک کے بغیر ہی واپس آئی ہے لہٰذا اب اس صورت میں اس پر استبران نہیں تبکہ صاحب این فرماتے ہیں وہ مالک بن چکا تھا لیکن اس نے پھر اپنے اختیار کے ساتھ آقت کو فسخ کر کے باندی واپس کیا تو انتقال ملک پایا گیا اور انتقال ملک آئے تو بائے پر کیا ہوگا اب استبران واجب ہوگا چھٹا مسئلہ اس پر یہ بیان کیا تھا اس اختلاف پر کہ ایک شخص نے اپنی منکوہا کو خرید لیا اور ایام خیار میں ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا باندی بائے کے پاس دیا لیکن اس نے ایام خیار میں بچے کو جنم دے دیا تو کیا یہ اس کی امہ ولد بنے گی یا امہ ولد نہیں صاحبین فرماتے مالک بن چکا اور جب مالک بنے اور اس کی ملکیت نے باندی بچے کو جنم دے تو وہ کیا بن جائے کرتی ہے امہ ولد بنتی ہے ان کی نزدیک امہ ولد بن گئی لہذا واپس نہیں کر سکتا امہ ولد کی بی اور دوسرے کو مالک بنانا تو جائز نہیں ہے یہ تو آقا کے مرنے کے وعدہ ذات ہو جائے کرتی ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک بھئی اب یہ مالک ہی نہیں بنا جب مالک ہی نہیں بنا تو یہ اس کیلئے امہ ولد بھی اس کی ملک میں بچہ نہیں پیدا ہوا بھئی تو یہ مالک نہیں تو یہ اس کیلئے امہ ولد بھی نہیں بھئی لہذا کیا کر سکتا ہے واپس اس کو کر سکتا ہے یہ اس صورت میں جبکہ قبضہ کس کا تھا بائے ہی کا تھا بھی مشتری نے اسے لیا نہیں لیکن اگر قبضہ مشتری نے کر دیا مشتری کے پاس باندھی آگئی بھئی اب بالاتفاق اس کے لئے امہ ولد بن جائے گی خیار ختم بیت تام ہو گئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اس لئے کہ عین ولادت کے وقت ولادت عیب ہے بھئی جاریہ کے اندر تو عین ولادت کے وقت بھئیوں سمجھیں گے اس میں عیب ولادت سے کیا آئے گا عیب آئے گا تو عین ولادت کی ابتدا میں عیب آ گیا گویا اور آ گیا تو مشتری اس کا مالک بن گیا امام صاحب کے نزدیک بھی اور جب مشتری اس کا مالک بن گیا تو اب اس کی ملک میں اس نے بچے کو جنم دیا جب اس کی ملک میں بچے کو جنم دیا ہے تو اس صورت میں باندھی اس کے لئے کیا بن گئی امہ والدت جبکہ صاحبین کے نزدیک تو دونوں صورتوں میں امہ والد بن جاتی آٹھوہ مسئلہ اس پر یہ ذکر کیا تھا بھئی کہ اگر ایک شخص نے کسی چیز کو خیار شرط کے ساتھ خریدا خریدنے کے بعد اس پر قبضہ بھی کر لیا قبضہ کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کر دیا بائے ہی کے پاس اس چیز کو انہی ایام میں کیا کر دیا امانت رکھوا دیا امانت رکھوا دیا اور پھر بائے کے پاس وہ چیز حلاق ہو گئی تو اس کا زمان کس پر آئے گا امام صاحب فرماتے ہیں بائے نقصان بائے کا ہی ہوا ہے مشتری پر زمان جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی مشتری کی ملکیت تھی یہ مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور قبضے کے بعد اپنی چیز اب کیا کی تھی غیر کے پاس امانت رکھوا ہی تھی تو نقصان اسی کا ہوا ہے نقصان کس کا ہوا ہے مشتری کا ہوا ہے یہ مالک بن چکا ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی مالک ہی نہیں بنا جب مالک ہی نہیں بنا تو امانت کیسے رکھوا رہا ہے امانت تو تب رکھوا ہی جاتی ہے جبکہ یہ کیا ہوتا اس چیز کا مالک بنتا تو جب یہ مالک ہی نہیں ہے تو امانت رکھوانا کیسے تو ہم یہ یوں سمجھیں گے خواہی بھی کس کے پاس ہے بائے کے پاس گویا مشتری نے قبضہ اس پہ کیا تھا پھر اس نے اپنا قبضہ ختم کر کے اس چیز کس کو دے دی بائے تو گویا چیز قبضہ گویا ہوا ہی نہیں اور اب قبضہ ہوا ہی نہیں تو قبل القبض مبیعہ حلاق ہو جائے تو کس پر آیا کرتا ہے بائے پر ہی ہوتا ہے یہاں تک مسائل سمجھ میں آگے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَبَقِيَ خِيَارُ مَازُونٍ شَرَابِ الْقِيَارِ وَأَبْرَأَهُ بَائِعُهُ عَنْ سَمَنِهِ فِي الْمُدَّتِ لِأَنَّ الْمَادُونَ يَلِي عَدْمَ التَّمَلُّكِ یاد رکھئے ایک ہے عبد محجور ایک ہے عبد مازون ایک عام غلام ہے عام غلام اسے عبد محجور کہتے ہیں اور ایک وہ غلام ہے جسے آقا نے تجارت کی اجازت دے دی یہ کیا کہلاتا ہے عبد مازون کہلاتا ہے تو یہ اس کو اجازت ہے آقا کی طرف سے بھئی تجارت کی جبکہ عام غلام عبد محجور ہے بھئی اس پہ ممانعات ہے وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا اب یہ عبد مازون جو ہے یاد رکھو یہ تجارت تو کرتا ہے لیکن یہ مال کا مالک نہیں بنتا جو کچھ تجارت کر رہا ہے جو مال ہے سارا کس کا ہے مالک کا ہے سارا کس کا ہے مالک کا ہے مالک اور جب سارا مال مالک کا ہے تو یہ کسی کو بغیر عیوض کے تحفے کے طور پر حدیعے کے طور پر یا ویسے بغیر عیوض کے کسی کو کوئی چیز نہیں دے دی لیکن یہ تو مال آقا کا ہے یہ کیسے بغیر عیوض کے کسی دوسرے کو دے رہا ہے ہاں عیوض کے ساتھ دے سکتا ہے اس لیے کہ عیوض یہ نہیں عیوض کے ساتھ دے گا تو وہ بے ہوگی اور آقا نے بھی اس کو بے اور تجارت کی کیا کی ہے اجازت دی ہے تو معلوم ہوا عبد مازون کے لیے تملیق بغیر عیوض کے جائز تملیق کمانا دورے کو مالک بنانا ہاں اس کے لیے آدم تملک جائز ہے تملک کمانا مالک بننا کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے توفہ دیتا ہے لو بھئی یہ ہدیہ لے لو میری طرف سے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے ضروری ہے لینا اس کی مرضی ہے یہ لے یا نہ لے تو آدم تملک کا اختیار ہے بھئی ملکیت کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے لیکن آقا کی چیز کسی کو بغیر عیوض کے دیں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بھئی تین باتیں سمجھ میں آگئیں بھئی ایک عبد محجور ہوتا ہے جو تجارت نہیں کر سکتا ایک عبد مازون ہے اور عبد مازون کے اندر بھئی اس کے لیے تملیق بغیر عیوض کے تو جائز نہیں لیکن تملک سے انکار کرنے کا اس کو اختیار ہے تملک سے انکار کرنے کا آپ دیکھئے بھئی ایک عبد مازون تھا عقا نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ بھئی تجارت کرو مال کما کر لاؤ بھئی یہ گیا اس نے تجارت شروع کی بھئی ایک آدمی نے اس کو ایک چیز بیچی اس نے خیار شرط کے ساتھ خرید لی یہ ہے مشتری بھئی خیار شرط کے ساتھ اس نے خرید لی اچھا اب خیار شرط کے ساتھ خریدی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد باہر اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے سامن آپ کو ماف کر دی سامن کیا کر دی آپ کو بری کر دی بھئی سامن سے تو کیا یہ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے خیار کی وجہ سے یا اب واپس نہیں کر سکتا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس کو واپس کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کو ابھی خیار حاصل ہے اور جب خیار مشتری کا ہو تو وہ کیا مبیعے کا مالک بنتا ہے امام صاحب کے نزدیک مالک نہیں جب مالک یہ ابھی نہیں بنات تو ٹھیک ہے مالک بننے سے یہ انکار کر رہا ہے گویا وہ چیز واپس کر کے کیا کر رہا ہے مالک بننے سے انکار کر رہا ہے اور آدم تملک کا تو اسے اختیار ہے وہ اسے حق ہے سمجھ میں آیا صاحبین فرماتیں نہیں بھئی اس کا خیار ختم ہوا اس لیے کہ خیار اس نے رکھا تھا یہ مشتری تھا اور مشتری خیار رکھے تو وہ مبیعہ کا کیا بن جایا کرتا ہے تو یہ مالک بن چکا ہے اور اس نے سمن اس کو معاف کر دیئے بھئی اب اگر ہم اس کو اختیار دیں کہ تو اپنے خیار کی وجہ سے اس چیز کو واپس بھی کر سکتا ہے تو یہ تو مالک بن چکا ہے اب یہ اس کو چیز واپس کرے گا جب چیز واپس کرے گا تو بغیر عوض کے تملیق لازم آئے گی مالک یہ بن چکا ہے پھر کس کو مالک بنا رہا ہے اس چیز کا بائے کو مالک بنا رہا ہے تو یہ تملیق ہوئی اور تملیق عوض کے ساتھ کر رہا یا بغیر عوض کے بھئی بغیر کیونکہ سمن تو وہ کیا کر چکا تھا معاف کر چکا تھا صورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھ بھئی تو امام صاحب کے نزدیک کیا کر سکتا ہے اس لئے کہ آدم تملق کا اختیار ہے صاحبین کے نزدیک واپس کیونکہ اسے تملیق بلا عوض کا اختیار نہیں یہ امام صاحب کے مطابق مطن میں مسائل آ رہے ہیں اور باقی رہے گا خیار امام ایسے مازون غلام کا خیار شراب الخیار جس نے خریدا ہے خیار کے ساتھ کسی چیز کو خریدا ہے تو صاحب مازون کا خیار باقی رہے گا وَأَبَرَأَهُ بَائِعُهُ آن سَمَنِهِ فِلْمُدَّتِ اور باری کر دیا ہے اس کو اس کے بائے نے بھئی آن سَمَنِهِ آن اس مبیعے کے سمن سے باری کر دیا یعنی معاف کر دیا فِلْمُدَّتِ اسی مدت کے دوران بھئی اسی کے دوران کی بات ہو رہی ہے بھئی اس کے بات تو واقعی خیار نہیں گئے فِلْمُدَّتِ مدت کے دوران لی اس لئے کہ مازون جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے اس لئے کہ مازون ولی ہوتا ہے یعنی مالک ہوتا ہے عدم تملک یعنی اسے عدم تملک کی ولایت حاصل ہوتی ہے عدم تملک کی دیکھئے خود تشریح کر رہے ہیں اگر خرید ایک عبد مازون نے کسی چیز کو خیار کے ساتھ وَأَبْرَأَهُ بَائِعُهُ عَنْ سَمَنِهِ اور بری کر دیا اس کو اس کے بائن اس چیز مبیع کے سمن سے فی مدت الخیار مدت خیار کے اندر باقی خیار وَعِنْدَا بِحَنِیفَة رحمہ اللہ اس کے خیار اب بھی باقی رہے گا امام صاحب کے نزدیک اس لئے کہ وہ عدم تملک کا مالک ہے وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْقَ لَهُ الخیار وَالسَّائِبَيْنَ کے نزدیک اس کے لئے خیار باقی نہیں رہے گا لِأَنَّهُ اِنْ بَقِيَ کَانَ لَهُ وِلَایَتُ الرَّدِّ اس لئے کہ اگر اس کا خیار باقی رہے تو اس کو رد واپس کرنے کی بھئی اگر خیار ہے تو واپس بھی کر سکتا جس لئے کہ اگر اس کا خیار باقی رہے تو اسے رد کرنے کی چیز واپس کرنے کی بلایت حاصل ہوگی فَرَدُ دُّهُ يَقُون تملیقا بغیر عوض اور اس کا رد کرنا کیا ہوگا تو اس کا رد کرنا یہ تملیق ہوگی بغیر عوض وَالْمَاظُون لَا يَمْلِقُ ذَلِقَ اور ماظُون تو تملیق بغیر عوض کا مالک وَعِنْدَ عَنِیفَة رَحِمَ اللَّهِ عَمَا وَحَنِیفَة رَمَا لَكِنَ لَمَّا لَمْ يَمْلِق حُقَانَ رَدُّهُم تِنَاعًا عن التملک کہ جب یہ اس کا مالک بار کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے باز رہ سکتا ہے وَلِلْمَاظُون وَلَا يَمْلِقُ ذَلِقَ اور ماظُون کو عادم تملک کی ولایت تو ہوتی ہے بھئے امتنان تملک کی ولایت ہوتی ہے فَإِنَّهُ اِذَا وُحِبَ لَهُ شَيْءٌ فَلَهُ ولایتُ اللَّهِ اَقْبَلَهُ اس لی کہ جب ہیبہ کی جائے رب دے ماظُون کو شَيْءٌ کوئی چیز تو اس کو ولایت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللَّهِ اَقْبَلَهُ اس کو قبول نہ کرے اس لی کہ عادم تملک اور عادم تملک کی اس سے ولایت حاصل ہے مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئے تو یہ آٹھویں تفریح تھی بھئی اسے اختلاف پر چلیے جتنے بھی آٹھنو ہو گئے وَبَطَلَ شِرَاءُ ذِمِّيِّم من ذِمِّيِّن خَمَرًا بِالْخِيَارِ اِنْ أَسْلَمَ لِأَلَّا يَتَمَلَّكَهَا مُسْلِمًا بِإِسْقَاتِ خِيَارِهِ صورت مسئلہ یہ بھئی پہلے ایک ذابطہ سمجھ لو مسلمان کے لیے خمر کے اندر نہ تو تملک جائز ہے نہ تملک جائز ہے خمر اور خنزیر میں وہ کسی قسم کے تصرف کی اسے شریعت نے اجازت نہیں نہ وہ مالک ان کا بن سکتا ہے نہ کسی اور کو ان کا مالک بنا تو تملک بھی جائز نہیں اور تملک بھی اس کے لیے جائز نہیں یہ ذابطہ یاد رکھو اب دو زمی ہیں انہوں نے آپس میں خمر کی بے کی زمی بھئی غیر مسلم بھئی اس کے لیے جائز ہے وہ کر سکتا ہے ان کے نزدیک تو خمر مال ہے تو انہوں نے آپس میں کیا کی بھئی انہوں نے خمر کی آپس میں بے کی اور ایک زمی نے خیار شرط رکھا جو کہ مشتری تھا اس نے شراب خریدی کس شرط پر کہ مجھے تین دن تک خیار ہے پھر انہی ایام کے اندر وہ مسلمان ہو گیا بھئی دولت اسلام اسے نصیب ہوئی اب کیا کیا جائے بھئی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرع ہی باطل ہو گئی شرع ہی کیا ہو گئی اس کی خرید داری ہی کیا ہو گئی اس کی جو خرید ہے شرع ہے وہ ہی باطل ہو گئی اور صاحبین فرماتے کہ اس کا خیار ساقیت اس کا خیار باطل ہو گیا بھئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں شرع باطل فرماتے ہیں بھئی دیکھو بھئی اس نے شرع خرید تھی بھئی تو اس کی ملکیت میں شرع داخل ہوئی امام صاحب کے نزدیک یہ مشتریہ تو اس کی ملکیت میں شرع داخل نہیں ہوئی اور یہ مسلمان ہو چکا ہے اب اگر دو صورتیں ہیں یا تو خرید کو باطل قرار دینا پڑے گا یا خیار کو باطل قرار دینا پڑے گا اگر خیار کو باطل قرار دیتے ہیں تو پھر تملک خمر لازم آئے گا مسلمان کے لئے بھئی ہم کیا کہتے ہیں اس کا خیار باطل معلوم ہوا یہ کیا بن چکا ہے مالک بن اس کو مالک بنانا پڑے گا خیار یعنی اسے آقد فسخ کرنے کا ہم کہتے ہیں اختیار نہیں ہے خیار تو پھر اس صورت میں کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا اور مسلمان کے لئے تو خمر میں تملک جائز نہیں صورت سمجھ میں آئی پھر سنو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہاں دو صورتیں ہیں یا تو شراء کو باطل قرار دینا پڑے گا یا خیار کو باطل قرار دینا پڑے گا خیار کا کیا مطلب تھا اسے آقد کو فسخ کرنے کا اختیار تو جب خیار باطل ہوگا اس کا مطلب ہے اسے فسخ کرنے کا اختیار نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں یا تو بن گیا مالک بن گیا تو تملک لازم آیا مسلم کے لئے خمر کا مسلم کے لئے تو تملک خمر جائز نہیں لہذا کیا کہنا پڑے گا کہ شراحی فاطل ہے جب کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار مشتری نے رکھا تھا اور مشتری جب خیار رکھے تو وہ مالک بن جایا کرتا ہے اور تو یہ جب یہ مسلمان ہوا تو یہ مالک تھا شراب کا پہلے سے ہی پہلے سے مالک تھا اب اگر ہم شراب کو باطل قرار دے دیں تو یہ مالک بن چکا ہے اور شراب باطل ہوئی تو چیز واپس کرنا پڑے گی کس کو اس باعث ذمہ کو جب چیز واپس کرے گا مالک تو یہ بن چکا ہے تو دوسرے کو مالک بنانا لازم آئے گا اور مسلمان کے لئے تو تملیق خمر جائز نہیں ہے لہذا کیا کہنا پڑے گا اس کے خیار ہی باطل ہوا خیار کیا ہوا جب یہ مسلمان ہوا تو اس وقت خمر کا مالک تھا تو اب بھی کیا ہے خمر کا مالک ہے سمجھ ہے تو ملکیت میں شراب ہونا یہ اور چیز ہے شراب کا مالک بننا باقاعدہ نئی ملک آنا یہ معنی ہے تملک کا سمجھ میں آیا بھئی بھئی ایک آدمی ہے مسلمان خمر کا مالک ہو سکتا ہے بھئی کہ اس کی ملکیت میں خمر آس ہو بھئی لیکن مالک بنے یہ نہیں ہو سکتا مثلا آپ کے پاس امگور کا رس پڑا ہوا تھا کافی عرصہ پڑا رہا وہ کس میں بدل گیا شراب اس امگور کے رس کے مالک کون تھا آپ تھے بھئی تو اس خمر کے مالک بھی کون ہیں آپ ہیں لیکن کوئی آپ کو دے اور اس سے لیں اور اس میں کسی اور کو مالک نہیں بنا سکتے یا اس کو ضائع کرو سر کے وغیرہ میں اس کو تبدیل کر سکتے ہو سمجھ میں آیا مسئلہ بھئی وَبَطَلَ شِرَعُ زِمِّيِّم مِن زِمِّيِّن خَمْرًا اور باطل ہے زِمِّي کا خریدنا زِمِّي سے شراب کو بالخیار خیار کے ساتھ اگر وہ کیا ہو جائے اگر مسلمان ہو جائے تو شراب باطل ہے لِاللَّ يَتَمَلَّ لَكَهَا تاکہ مشتری اس کا مالک نہ بن جائے مسلمان اس حال میں کہ وہ کیا ہے مسلمان ہے اور مسلمان تو تملک نہیں ہو سکتا مسلمان کے لئے لِاللَّ يَتَمَلَّ لَكَهَا تاکہ کہ کہیں مشتری اس کا مالک نہ بن جائے مسلمان اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے بِإِسْقَاتِ خیاری ہی اس کے خیار کو ساقش کرنے اس کے خیار کو اگر ہم ساقش کرتے ہیں اس کے خیار کو اگر ہم باطل کرتے ہیں تو جب تک خیار تھا وہ مالک بنا تھا امام صاحب کے نزدیک اس وقت تک مالک تو اب خیار کو ساقش کروگے تو کیا لازم آئے گا کہ وہ مسلمان ہے اور شراب کا مالک بن رہا اور مالک تو نہیں بن سکتا اعیزش ترہ زمین بشرط خیار ہی من زمین خمر اگر خریدا ایک زمین خیار شرط کے ساتھ دوسرے زمین سے شراب کو سمہ اسلام پھر خریدنے والا سمہ اسلام المشتری پھر خریدنے اس لئے کہ لئنہو انبقیہ اس لئے کہ اگر یہ شراب باقی رہے فعند اس قاتل خیار تو خیار کے ساقت کرنے کے وقت یتملک المشتری مشتری کیا بنے گا اس کا مالک بنے گا فیلزم تملک المسلم الخمر تو لازم آئے گا مسلمان کا تملک خمر مسلمان کا مالک بننا لازم آئے گا خمر کا وعند ہمار صاحبین کے نزدیک نافذ ہو جائے گی اس لئے کہ اگر وہ خیار باقی رہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ مالک ہے اس کو واپس کرنے کا اور واپس کرنا تو کیا ہوگا اس دوسرے کو پھر مالک بنانا ہوگا کیونکہ چیز تو اس کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے وَالْمُسْلِمُ يَلَّا يَمْلِكُ تَمْلِكَ الْخَمْرِ اور مسلمان تملیق خمر کا مالک نہیں ہے فَهَادِهِ الْمَسَائِلُ سَمَرَةُ الْخِلَافِ تو یہ مسائل سمرہ خلاف ہیں اختلاف کا نتیجہ جو جتنے بھی ذکر ہوئے وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ اور وہ شر جس کو خیار ہو یُجیز بھئی یہاں سے آپ کو یہ بات بتلائیں گے بھئی کہ خیار بائے بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی رکھ سکتا ہے تو جس نے خیار رکھا ہے اس کو بے کی اجازت بھی دے سکتا ہے اور اس کو فَسَحْ بھی کر سکتا ہے بھئی لیکن اس میں بے کی اجازت دیتے ہوئے تو دوسرے کو بتانا ضروری نہیں لیکن اگر یہ بے کو فَسَحْ کرتا ہے چاہے وہ بائے تھا خیار رکھنے والا چاہے دوسرا مشتری تھا بے کو فَسَحْ جب کر رہا ہے تو دوسرے کو مدت کے اندر اندر اطلاع دینا ضروری ہے دوسرے کو مدت کے اندر کیا ہے اطلاع دینا ضروری ہے اگر اطلاع نہیں دی آہ بے شک اس نے اقت کو فَسَحْ کر دیا لیکن دوسرے کو مدت کے بعد اطلاع ملی نہیں بھئی اب یہ معطبہ نہیں بھئی آپ کو مدت کے اندر اطلاع دینی چاند یہ تھی آپ نے اطلاع نہیں دی لہٰذا بیت تام ہو گئی اب آپ واپس نہیں کر سکتے فَسَخْ نہیں کر سکتے ہاں اگر مدت کے اندر اس تک اطلاع پہنچ گئی تو بے کیا ہو جائے گی فَسَخْ ہو جائے گی دیکھئے بھئی وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ وہ اگر فَسَخْ کر دیا اس شخص نے جس کو اختیار تھا لَا يَنْ فَسِخُ بِلَا عِلْمِ صَاحِبِهِ تو بے فَسَخْ نہیں ہوگی اس کے ساتھی کی جاننے کے بغیر خلافاً لِبی یوسف وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى بَخِلَافِ مَا وَيُوسف وَرِمَامِ شَافِر رحم اللَّهُ کے نزدیک رحمهُم اللَّهُ تَعَالَى بھئی یہاں لفظ اللہ رہ گیا بھئی کتابت کی بڑی غلطی ہیں اس کتاب میں جگہ جگہ آتی ہیں لَهُمَا ان دونوں کی دلیل کیا ہے یہ فرماتے ہیں اَنَّهُ اِنْ شُرِتَ اگر شرط لگائے دی جائے عِلْمُ صَاحِبِهِ اس کے ساتھی کے جاننے کی ہم نے کیا کہا بھئی جب بھی فَسَخْ کرے گا مدت کے اندر اندر دوسرے کو بتلانا ضروری ہے وہ فرماتے ہیں اگر یہ شرط لگا دو گے پھر تو فائدہ ہی نہیں رہے گا خیار شرط کا اس کے کہ بھائی کیا کرے گا بھائی تو چیز بیچنا چاہتا ہے وہ تو راضی ہے مشتری نے خیار مثلا رکھا ہے تو اب مشتری اب اس کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ میں نے بے فَسَخْ کر دی اور وہ چھوپ جاتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے چھوپ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ تین دن گزر جائیں بس تو اب اطلاع اس تک پہنچتی نہیں تو فائدہ کیا ہوا خیار رکھنے کا بے تو کیا ہو جائے گی یا بائی نے خیار رکھا ہے مثلا بائی نے خیار رکھا ہے مثلا اور بائی چاہتا ہے اب اس کو فَسَخْ کرنا ارادہ بدل گیا ہے اس کا تو اب مشتری چھپ گیا تاکہ بے کہیں فَسَخْ نہ ہو جائے اس خیار کا کوئی فائدہ ہوا نہ ہوا ان دونوں کی دلیلی بیوسو امام شاپی رمالہ کی دلیل یہ ہے اگر شرط لگا دی جائے اس کے ساتھی کی جاننے کی لَمْ يَبْقَ فَائِدَةٌ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ تو فائدہ باقی نہیں رہے گا خیار شرط کے اندر بے لِأَنَّ صَاحِبَهُ اِنِ خْطَفَا فِي مُدَّتِ الْخِيَارِ فَلَمْ يَفْسِلِ الْخَبَرُ إِلَيْهِ فَيَتِمُّ الْعَاقْدُ اس لیے کہ اگر اس کا ساتھی اگر وہ چھپ گیا فی مدت الخیاری بے مدت خیار کے اندر فَلَمْ يَفْسِلِ الْخَبَرُ إِلَيْهِ تو نہیں پہنچے گی خبر اس تک فَيَتِمُّ الْعَاقْدُ فَيَتَذَرَّرُ مَنْ لَهُ الْخِيَارِ تو نقصان اٹھائے گا مَنْ لَهُ الْخِيَارِ وہ شخص جس کو خیار تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دوسرے کو نقصان ہوگا بھئی جبکہ ہمارے ندیک کوئی حرج نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اگر ایسا خطرہ ہے پھر دو عادل آدمیوں کو اپنے فسخ پر گواہ بنا لے کہ بھئی میں تو اسے تلاش کر رہا ہوں وہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا بھئی میں تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بیڑ کو کیا کر دیا فسخ کر دیا یا قاضی کے پاس براہ راست چلا جائے فَإِن فَسَخَ وَعَلَّمَهُ فِي الْمُدَّتِن فَسَخَ وَإِلَّا تَمَّ فَإِن فَسَخَ بس اگر اس نے فسخ کر دیا اس مدت کے اندر وَعَلَّمَهُ فِي الْمُدَّتِ اور اس کو بطلا بھی دیا مدت ہی کے اندر ان فَسَخَ تو بے کیا ہو جائے گی فَسَخ وَإِلَّا رَگر بطلایا نہیں یا فَسَخ ہی نہیں کیا تَمَّا تو بے کیا ہو جائے گی تَمْ ہو جائے گی وَإِلَّا تَمَّا عَقْدُهُ وَرْنَا اس کا عقد کیا ہو جائے گا تَمْ ہو جائے گا وَيُورَسُ خِيَارُ الْعَيْبِ وَالْتَعِيِّنِ لَشْ شَرْتِ وَالْرُوِيَتِ اور وراست میں دیا جائے گا خِيَارِ عَيْبِ وَرْخِيَارِ تَعِيِّنِ نہ کہ خِيَارِ شَرْتِ وَرْخِيَارِ رَوِيَتِ خِيَارِ عَيْبِ کسے کہتے ہیں بھئی ایک چیز آپ نے خریدی ہے بھئی کوئی خیار آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا لیکن چیز بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے بھئی اس نے تو مجھے ععبدار چیز دی ہے تو شریعت نے آپ کو خیار دیا ہے یہ کیا کہلاتا ہے خیار عَيْبِ وہ چیز آپ واپس کر سکے اور خیارِ تائین یہ خود شارع بھی تکلائیں گے خیارِ تائین اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس دو کپڑے ہیں وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہے ہر ایک کے قیمت مثلا دس درہم ہے آپ اسے کہتے ہیں بھئی یہ دونوں کپڑے مجھے دے دو میں ان میں سے جو چاہوں گا اس کو متعین کر دوں گا وہ خرید لوں گا اور دوسرا کیا کر دوں گا آپ کو واپس کر دوں گا تو اس پہ عقد کر لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خیارِ تائین کہتے ہیں اب آپ تائین کا خیار ہے جس کپڑے کو آپ متعین کرنا چاہیں مبیع کے طور پر سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یاد رکھو یہ جو خیارِ عیب اور خیارِ تائین ہے بھئی وارث کو بھی ان کا حق حاصل ہوتا ہے معلوم ہوا یہ وراست میں اس میں وراست جاری ہوگی خیارِ عیب میں بھی اور خیارِ لیکن خیارِ شرط اور خیارِ روئیت کے اندر بھئی یہ وراست جاری بھئی جس کو خیارِ روئیت تھا بھئی یا خیارِ شرط حاصل تھی مدت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے وارث کو خیارِ شرط حاصل ہوگا خیارِ روئیت حاصل ہوگا ہمارے فقہہِ کرام کیا فرماتے ہیں بھئی یہ اسے حاصل نہیں ہوگا ہاں خیارِ عیب اور خیارِ تائین اسے حاصل ہے خیارِ تائین بھئی خیارِ تائین یہ ہے بھئی اَنْ يُشْتَرَىٰ اَحَدْ اَنْ يَشْتَرِيَا اَحَدَتْ صَوْبَيْنِ ایک موشتری خرید لیتا ہے دو کپڑوں میں سے ایک کو بیعاشر تین کتنے کے بدلے دس کے بدلے عَلَىٰ اَنْ يُعَيِّنَ اَيَّنْ شَاءَ اس شرط پر کہ وہ معین کر دے گا اَيَّنْ شَاءَ جس کو بھی وہ چاہے گا وَخِيَارُ الشَّرْطِ يُوْرَسُ عِنْدَ شَافِعِي رحمہ اللہ اَيْذَنْ اور خیارِ شرط جو ہے وہ وراست میں دیا جائے گا امامِ شافر رحم اللہ کے نزدیک بھی بھئی امامِ شافر رحم اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں بھئی جیسے خیارِ عیب اور خیارِ تائین کس میں اس میں وراست میں دیا جائے گا اسی طرح خیارِ شرط بھی وراست آپ کو اس کا بھی حق دیا جائے گا بھئی دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی جب خیارِ عیب میں جب وراست اس میں وراست جاری کرتے ہو خیارِ تائین کے اندر وراست جاری کرتے ہو تو خیارِ شرط بھی ان کی طرح ایک خیار ہے اس میں بھی کیا جاری ہوگی وراست جاری ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں خیارِ شرط تو ارادے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے ارادے کا نام ہے دوسرے کی اگر ارادہ ہوا تو وہ کیا کر سکتا ہے بے کو اور ارادہ انتقال کو قبول نہیں کرتا ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تو وہ رسا کو بھی منتقل یہ نہیں ہوگا جبکہ خیار عیب نے ہم نے اس لئے اجازت دی کہ چیز کے اندر عیب نکل آیا گئی عیب کا بتا چالا گئی اور جیسے وہ مورس وہ جو مر گیا اس کو وہ حق دار تھا سلیم مبیع کا سالم مبیع کا جس میں کوئی عیب نہ ہو کسی طرح اس کے ورسا بھی کس چیز کے حق دار ہیں بھئی سالم مبیع کے حق دار ہیں سمجھ میں ہے ان کو مبیع سلامت ملنا چاہیے اس لئے ان کو کیا دیا جائے گا خیار ہے اور خیار تعیین تو اس لئے دیا گیا ان کو کہ بھئی دو چیزیں ہیں ان کے پاس دو کپڑے ہیں اور دو میں سے وہ کتنے کے مالک ہیں بھئی بھئی اس نے خریدا تھا دو کپڑوں میں سے میں جسے چاہوں گا بطور مبیع کے لے لوں گا اور دوسرے کو کیا کر دوں گا واپس کر دوں گا تو خیار تعیین تو ورسا کو دینا ضروری ہے اس لئے کہ ایک کپڑا تو لازمی طور پر کس کا ہے بھائے کا ہے تو اسے الگ کرنا ہے یا نہیں کرنا بھئی جی وہ تو صرف ارادے کا نام ہے اور ارادہ انتقال کو قبول نہیں کرتا تو امام شافر ملک نزدیک البتہ بھئی وہ بھی امام دنیا ہیں ان کی اپنے دلائل ہیں بھئی ہم صرف اپنے مذہب کی ترجیف پر بات کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی صرف ترجیف دے رہے ہیں وَخِيَارُ الشَّرْتِ يُوْرَسُ عِنْدَ شَافِرَمُ اللَّا اِذَانُ وَخِيَارِ شَرْتِ جو ہے امام شافر ملک نزدیک یہ براست میں دیا جائے گا وَخِيَارُ الرُّعِيَةِ لَا يَتَعْتَعْتَ عَلَى مَذْحَبِهِ اور خیارِ رُعِيَة جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا امام شافر ملک نزدیک پر ان کے مذہب کے مطابق تو خیارِ رُعِيَةِ کسی کو حاصل ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ خیارِ رویت کس چیز میں دیا جاتا ہے ایسی چیز میں جس کو آپ نے بے سے پہلے دیکھا ہی ایک چیز آپ نے خریدیا بھی دیکھتی نہیں تھی فلان جگہ پڑی ہوئی ہے اس طرح کی چیز ہے میں آپ کو بیچتا ہوں یا زمین ہے یا کوئی چیز ہے آپ نے خرید لی تو شریعت نے آپ کو خیارِ رویت دے دیا چیز کو دیکھنے کے بعد اگر ناپسند آتی ہے تو کیا کر دو واپس کر سکتے ہو سمجھ میں آیا لیکن امامِ شافر ہم اللہ فرماتے ہیں بغیر دیکھے کسی چیز کی کسی چیز کو خریدنا جائز ہی جب جائز ہی نہیں ہے تو پھر خیارِ رویت کا وہاں احتمال بھی جو بھی چیز خریدے گا دیکھ کر خریدنی پڑے گی لِنَّ شِرَاءَ مَعْلَمْ يَرَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ اس لیے کہ خریدنا ایسی چیز کا جس کو بائے مشتری نے دیکھا ہی نہیں ہے لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ یا ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے فِي اَذْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ان کے دو قولوں میں سے جو زیادہ ظاہر ہے اس قول کے مطابق بھئی سمجھ میں آیا دو قول ہیں بھئی معلوم ہوا لیکن جو ظاہر قول ہیں ان کا اس کے مطابق جائز نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی چلیے بس وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامِ